اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اور سنت ابراہیم کی یادائی کے لیے لوگ ادھے قربان پر اپنی حیثیت کے مطابق جانور زبا کرتے ہیں اللہ کے حکم سے آپ دیکھ رہے ہیں جانور اللہ پاکہ ایسے ہمیں مزید اور پڑھ چڑھ کر یہ دے تاکہ ہم اللہ کے راہ میں اس کو قربان کریں تو چونکہ ان کا وزن زیادہ ہے تو ان کی جگہ کوئی نرم بھی بناتے ہیں بلکل ان کے لیے گدے بنائے ہوئے ہم نے اندر بھی اور باہر بھی اسی سے ٹائم سے چارہ ڈالنا پڑتا ہے اور انہیں لانا پڑتا ہے سرسوں پنیر تارہ میرہ یہ انہیں تھنڈا کرتا ہے وہ دینا پڑتا ہے انہیں پاکستان کی معیشت کا زیادہ تار انحصار زراد پر ہے مگر زراد کو اس طرح جدید خطوط پر استوار کرنا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے ہم زرائی ماہرین اور ترقی پسند کاشکاروں کے ساتھ تو اس لیے جڑے رہیے اے ڈبلیو سی اگری کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اے ڈبلیو سی اگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان طاحت ندیم ناظرین اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اور سنت ابراہیم کی ادائی کے لیے لوگ ادھے قربان پر اپنی حیثیت کے مطابق جانور زبا کرتے ہیں لیکن آج ہمارے ساتھ ایک ایسے بزنسمن جو ٹیکسٹائل کی مصنوعات کی ایکسپورٹ سے وبستہ ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد طاہر صاحب اور وہ قربانی کے لیے جانور پالتے ہیں اور انہی کی قربانی کرتے ہیں اور سارا سال ان جانوروں کی فدمت کرتے ہیں اس بعد کہیں جا کر پھر وہ ان کی قربانی کرتے ہیں یہ ان کا شوق ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے وہ ان کی خواہش ہے کہ وہ بڑھ چرک کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ان کی حیثیت ہے اس سے بڑھ کر قربانی دیں تو آج ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ انہیں یہ شوق کیوں کر رہا اسلام علیکم یہ پانچ سے چھ سال پہلے یہ شوق آیا تھا ہم میں جس کی وجہ سے یہ شوق ہم نے شروع کیا ہے اللہ کے حکم سے آپ دیکھ رہے ہیں جانور آپ کے سامنے ریزلٹ تو اللہ پاکہ ایسے ہمیں مزید اور بڑھ چڑھ کر یہ دے تاکہ ہم اللہ کے راہ میں اس کو قربان کریں جب یہ جانور آپ قربانی کے لیے رکھنے کی آپ کی حیثیت ہے خواہش تو اس کے لیے جانوروں کی سیلیکشن ہے اور ان کی جو نسل ہے اس پر بھی آپ خاص توجہ دیتے ہیں جی ہم نے یہ پانچ بندے رکھے ہوں اس کے اوپر جو ان کی ہر مہینے میں منڈی میں جاتے ہیں اور وہاں سے سیلیکشن کرتے ہیں جو اچھی سیلیکشن ہوتی ہے جو یہ بریڈ ہے تو وہ ہم پرچیز کرتے ہیں عام طور پر آپ کون سی بریڈ جو ہے وہ منتخب کرتے ہیں یہ زیادہ کراس میں سائیوال کراس میں اپلا کراس میں ہے یہ کراس کی ساری نسل ہے یعنی کہ سائیوال نسل کے ہو گئی ہے چورس سائی نسل کے ہو گئے یا مختلف بریڈ کی آپس میں کراس ہو گئی اس نسل میں منتخب کرتے ہیں تو کتنے عمر کا جانور آپ لے کر آتے ہیں اور پھر کوان وارڈ اس کی آپ پرورش کرتے رہتے ہیں سال جو ہوتی ہے نا سال کی ایج وہ ہم پرچیز کرتے ہیں پھر اس کو مزید ہم دو سال ہم خود پالتے ہیں پھر جیسے اس کا ٹائم آتا ہے عید پر عید پر اس پھر قربان کرتے ہیں عام طور پر جو جانور آپ عید پر قربان کرتے ہیں اس کی کتنی عمر آپ رکھتے ہیں ہمارے پاس جو ہم پالتے ہیں اس کو میکسیمم دو سال پالتے ہیں اور میکسیمم اس کی ایج لگا لیں تین ساڑھے تین سال یہ چار سال ہو گئی ہم نے یہ دیکھا ہے اور سنا بھی ہے یہ بندیوں ہم نے دیکھیں کہ ان جو جانور آپ پالتے ہیں ان کو چارہ ڈالنے کے ساتھ آپ گائی بھی آپ نے رکھی ہیں جن کا جو دودھ ہے وہ انہی کو یہ آپ پلاتے ہیں ماشاء اللہ چھے گائیں رکھی ہیں ان کے لیے اور سارا دودھ انہی کو جاتا ہے اور دودھ دیسگی مکھن چارہ گندم یہ سب کچھ ان کو دیا جاتا ہے تب ہی ان کی یہ چیز سامنے ریزلٹ آتا ہے تو ان کی دیکھ بال کے بارے میں بتائیں ظاہر ہے یہ بھی جانور ہے انسان کی طرف انسان بھی بیمار ہو جاتا ہے جانور بیمار تو ان کی دیکھ بال کے لیے جو ان کی صحت کو مدنے سے کسی ڈاکٹر کی بھی آپ نے لے ہوئی ہے دو ڈاکٹر رکھے ہوں اس کے لیے جو صبح اور شام کو ان کی سیوہ کے لیے آتے رہتے ہیں جب بھی ان کو کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے انجیکشن ویکسین وغیرہ میڈیسن وغیرہ وہ ان کو ہر لحاظ سے دی جاتی ہے ہمارے ہاں موسم بہت سخت ہے یعنی کہ سردیاں بعض میں بہت سخت ہو جاتی ہیں چدید سردی ہو جاتی ہے اور گرمی کا موسم تو بہت ہی گرم ہوتا ہے تو اس کی حوالے بھی آپ ان کے لیے کے خاص بند بس کرتے ہیں گرمی سے بچانے کے لیے اور سردی سے بچانے کے لیے گرمیوں میں ان کے لیے کنڈیشنر لگائیں کولل وغیرہ لگائیں اور سردیوں میں ان کے لیے ہیٹ اپ کا بند بس کیا جاتا ہے جو جانور ہیں عام طور پر ایک عید پر کتنے جانور زبا کرتے ہیں جی ماشاء اللہ چھے جانور یہ ہوں گے بڑے جانور باقی چھوٹے جانور ہوں گے بکھرے بغیرہ اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کو رکھنے کے ساتھ ساتھ اور آپ کا کیا بھی ہمارا بسکلی تو ٹیکسٹائل کا بزنیس ہے بس یہ سائیڈ یہ شوک ہے ساتھ ساتھ یہ بھی چل رہا ہے بزنک سے ساتھ ساتھ تو آئندہ جو عید آئے گی ہے اگلے سال اس کے لیے کیا ابھی سے کیوں آپ نے جانور رکھے ہوئے ماشاء اللہ ہمارے پاس آر ایڈی بیس جانور یہاں اسی فارم پر ہے وہ نیکس یئر کے میں اس میں جو سیلیکشن ہوگی وہ نیکس یئر کے لیے تیار ہوتے رہیں گے یعنی کہ آپ نے بیس جانور لے کے رکھے ہوئے ہیں اور پھر اگلے سال کے لیے ان بیس میں سے پھر ان میں سے انتخاب کریں گے چھے جانوروں کا جو اگلے سال زبا کریں گے ہاں جی ہاں جی بہت بہت شکریہ محمد طاہر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی کاوش کو اور آپ کی محنت کو اور آپ کے جذبے کو قبول فرمائے اور آپ کی قربانی کو بھی قبول فرمائے ناظرین ابھی ہم محمد طاہر صاحب سے باتیں کر رہے تھے ان جانوروں کے حوالے سے جو انہوں نے عید قربان پر زبا کرنے کے لیے پالے ہوئے ہیں لیکن ان جانوروں کی خدمت پر معمور ہمارے ساتھ جو شخص ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا نام ہے محمد صدیق عرف بلی گجر تو جس طرح جانور ماشاءاللہ خوبصورت ہے صحت مند ہے اس طرح بلی گجر بھی صحت مند ہے تو ہم ان سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ان جانوروں کی جو خدمت ہے وہ کس طرح کرتے ہیں اور ان کو کس ٹائم پر کیا کیا خوراک دیتے ہیں اسلام علیکم بلی صاحب ہمیں بتائیے گا کہ ان جانوروں کو جو آپ پالتے ہیں تو ان کو کس ٹائم پر کیا کیا خوراک ڈالتے ہیں یہ بہت میند کرنی پڑتی ہے ان کو جب پالتے ہیں صبح انہیں چارہ دیا جاتا ہے تو پیر میں نے دھائیں لسی بنا کر پھر شام کو پھر چارہ رات کو دور تو ان کو کو نلاتے بھی ہیں جی بلکل صبح شام نلاتے ہیں انہیں وہ خدمت کرتے ہیں ان کی مالش کرتے ہیں پھر انہیں مکھن شکھن بھی دیتے ہیں ان کا جو وزن ہے وہ ما شاہ اللہ بہت زیادہ ہے تو ان کو بیٹھتے ہوئے اٹھتے ہوئے بھی پریشانی ہوتی ہوگی نہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے ان کو یہ ما شاہ اللہ چوست چلاک ہیں یہ دیسی خوراکیں کھا رہے ہیں ما شاہ اللہ نہیں ایسا ہوتا ہے کہ ہم عام طور پر جانونوں کو جس جگہ پر بانتے ہیں وہ نیچے انٹے لگی ہوتی بھی پختہ ہوتی ہے تو چونکہ ان کا وزن زیادہ ہے تو ان کی جگہ کوئی نرم بھی بناتے ہیں بلکل ان کے لیے اندر بھی اور باہر بھی جو زیادہ وزنی ہو جاتے ہیں انہیں گدہ دیا جاتا ہے گس مٹی ڈالواتے ہیں ریت ڈالواتے ہیں پھر وہ نرم ہو جاتے ہیں پھر ان کے لیے آسانی چیز نہیں وہ فوم کا گدہ ہوتا یا جیسے آپ مٹی یا ریت ڈال کر اس کو گدہ کہہ رہے ہیں جی 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 مٹی اور ریت ملا کے نا اس کا گدہ بنایا ہوئے ہیں یعنی کہ ان کے جگہ کا نیچے جہاں یہ بیٹھتے ہیں اس کو نرم بنانے کے لیے گس مٹی اور ریت ڈال کر اس کو نرم بنا دیتے ہیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں بلکل بلکل ایسی یہ اور ان کی کیا مطلب ہے آپ کو دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے وہ یہ بس اسے ٹائم سے چارہ ڈالنا پڑتا ہے انہیں لانا پڑتا ہے سرسوں پنیر تارہ میرا ایسی یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت جانور ہے ہم نے دیکھا ہے لیکن جتنے بھی جانور کھڑے ہیں اور دف جانور ان کے سینگ نہیں portfolio یہ نسل عیس ہی ہے یا ان کے سینگ کھوٹے ہیں اسی نسے قعم ثورت ہیں تو یہ جو جانور ہیں ان کی نسل کونسی اس کا کو آپ کی فرم کیا بلکل کوئی کراس میں ہمارے پاس کراس میں ہے کوئی ابلگ ہے کوئی گلابی ہے کوئی برامن ہے کوئی سائیوال ہے چولستانی سب نسلیں رکھی ہوئی ہم نے تقریبا یہ جو گائے کا بیل ہوتا ہے یا بچڑا ہے یہ عام طور پر بہت چلاک تیز ہوتا ہے اور باز کا تیغصہ بھی کر جاتے ہیں انسان کو مارتے بھی ہیں تو ان میں بھی کوئی ایسا جانور ہے یا کبھی آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آئے ہوگا کسی بیل نے آپ کو کوئی ٹکر وغیرہ گماری ہے وہ تھا ایک ہم نے زیبہ کر دیا پچھلے سال باقی ان کو پیار کرتے ہیں ہم یہ شریف ہیں بلکل یہ اپنا ہو جاتا ہے کبھی کبار م ممکن کر یہ سب ہاتھ پہ ہلے ہوئے ہیں ان کی وہ مالش بغیرہ کرتے ہیں نا یہ ہل گئے ہیں سارے شریف ہیں یہ یعنی کہ یہ آپ سے مانوس ہیں تو ایک ایک جانور کی کتنی دیر تک آپ مالش کرتے ہیں کتنا ٹائم دیتے ہیں مالش کے بیس بیس منٹ پچیس منٹ لگتے ہیں جانور کو مالش میں آپ کیا کرتے ہیں کیسے مالش کرتے ہیں یہ کھرکرا ہوتا ہے وہ پہلے لگاتے ہیں اسے پھر تولیے سے انہیں صاحب کرتے ہیں پھر برش لے کے ان سے اپنا مٹی بغیرہ جاتے ہیں یہ سکون میں آجاتے ہیں پور سکون ہو جاتے ہیں بہت بہت شکریہ بھلی گجر صاحب آپ نے وہاں قیمتی وقت میں دیا ناظرین آپ نے محمد طائر صاحب کی باتیں سنی کہ وہ ان کا جتنا بھی جذبہ ہے وہ صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جائے اور اس کی راہ میں بڑھ کر جانور زبا کیا جائے اور قربانی دی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی قیمتی چیز قربان کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا جائے تو آج تک کے لئے اتنا ہی اہندہ سیگمنٹ تک اپنی میز بان طاہر ندیم کو دیجئے اجازت اللہ نے بھی مانا